اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افادہ کرتے ہیں شیخ آپ کو استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا شیخ آج جو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال بڑا اہم ہے اور سوال تقدیر سے متعلق ہے بہت سارے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ جب تقدیر میں لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا تو پھر کیا کرے آدمی حافظ صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ناظرین کی طرف سے بہت سارے سوالات آتے ہیں تقدیر کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ تقدیر کا جو لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا تو ہم کہے کچھ آئے عمل کرنے لیکن میں ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کو آپ جنت اور جہنم ہی سے کیوں جوڑتے ہیں دنیا کے معاملے میں تقدیر کو کیوں نہیں جوڑتے ہیں میرے تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں مالدار ہو جاؤں گا ہاتھ پر ہاتھ میں بیٹھا رہوں گا چوبیسو گھنٹہ کم پڑ جاتے ہیں مالدار بننے کے لئے تو دنیا کا معاملہ جب ایسا ہے تو آخرت کا معاملہ صرف تقدیر کے بھروسے کیسے چلا جائے گا اور تقدیر کا مطلب ہے اندازہ لگانا اور اللہ کا اندازہ پرفیکٹ ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے بحث کرنی ہی نہیں چاہیے ایک حدیث کا اندر آیا تقدیر کے بارے میں لوگ بحث کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے گصے کے مارے لال ہو گیا گویا کہ انار کے دھانے ہیں اور کہا تم لوگ پچھلے والے لوگوں کی طرح ہو گیا ہو بعض باتوں پر بحث کرتے ہو ہلاک ہو جاؤ گئے یعنی یہاں اشارہ موجود ہے کہ تقدیر میں آدمی بحث کرے گا ہلاک ہو سکتا ہے کہاں کہاں جا سکتا ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں تقدیر کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے لیکن اللہ نے کرنے کے لئے نہیں کہا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم برا کرو کیا اللہ بولتے قتل کرو نعوذ باللہ کیا اللہ بولتے شرک کرو نعوذ باللہ کیا اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ حکم دیتے ہیں اور اللہ نے نہ آپ کا نام لیا نہ میرا نام لیا کہ حافظ شاہ فہد صاحب آپ غلط کام کرو ہاں اچھا سب کو کرنے کے لئے کہا ہے اللہ نے لکھ دیا تو چیز لکھی ہوئی ہوتی اور اللہ کا اندازہ صحیح ہے کلاس کے اندر ایک بچہ محنت نہیں کرتا دوسرے بچے محنت کر رہے ہیں ٹیچر نے کہا دیکھ تو فیل ہو جائے گا اور واقعی وہ محنت نہیں کرتا اور فیل ہو جاتا ہے تو کیا ہم بلیم کر دیں گے ٹیچر کی ویسے وہ فیل ہو گیا بول دئیے تھے پھر اس نے محنت نہیں کی تو دنیا ایک انتہان حال ہے سب لوگ پرچہ دے رہے ہیں اگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے پورے راستے بتا دیئے یہ اچھا راستہ یہ غلط راستہ اللذی خلق الموت والحیات لیابلوکم ایوکم احسن و عملہ تو تقدیر کو ایسے سمجھنا ہے سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر دو موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے تو امتحان حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ امتحان دے رہے ہیں تو یہاں کسی کو ٹیچر نہیں بتائے گا جس طرح امتحان حال میں نہیں بتاتا اللہ بھی یہاں نہیں بتائیں گے سب راستے بتا دیئے اسی لئے ہے سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر آیت نمبر دو کہ ہم نے راستے بتا دیئے چاہے وہ اچھا ہو جائے یا غلط ہو جائے اللہ تعالی نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا کتابیں اللہ نے اتاری تو اللہ کیسے چاہتے ہیں کہ سب لوگ جہنم میں چلے آئے اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آئے ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے حدیث جبریل جو ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر آٹھ یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لکھو ایک روایت میں آتا ہے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس لئے لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم مجبور محض ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہوگا سورہ تکویر سورہ نمبر اکیاسی آیت نمبر انتیس تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک رب العالمین نہ چاہے اللہ تعالی نے راستے بتا دی ہیں اور ہم اور آپ عمل کرتے ہوئے چلے جائیں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب القدر چھبیس سہتالیس ٹو سکس فور سے اون ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا وہ کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تقدیر پر بھروسہ کر لیں وَنَدَعُوا الْعَمَل وَنَدَعُوا الْعَمَل اور عمل کو چھوڑ دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا نہیں بلکہ تم عمل کرتے جاؤ فَقُلُّن مُيَسَّرُن جو جس کے لئے بنا اس کو اس چیز کی توفیق مل جائے گی پتا یہ چلا خلاصہ یہ ہے تقدیر پر بحث نہیں کرنی ہے اور ایمان رکھنا ہے اور عمل کرتے جانا ہے اچھو شیخ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے تقدیر میں کیا لکھتا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم کوئی بھی نہیں جانتا تو آدمی کو اچھا ہی عمل کرنا ہے اچھا عمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا جس طرح دنیا کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہم مالدار بنیں گے غریب بنیں گے محنت کرتا جا رہا تھا تو جب دنیا میں اس کو مل جاتا ہے تو آخرت میں نقصان کیسے ہوگا بلکل بلکل اس لئے اللہ سے دعا بھی کرتے رہی ہے اور انشاءاللہ خیر ہوگا اچھا تقدیر کے مسئلے کو لے کر بہت ساری لوگ گمراہ بھی ہوگا بلکل اس لئے یہ مسئلہ سمجھ میں آئی ہے تقدیر پر ایمان بھوزہ اور انشاءاللہ خیر ہوگا ہم کو پتا ہی نہیں کہ ہمارے لئے کیا لکھا ہے جیسے اگر کوئی یہ کہتا ہے میری تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے چھوڑی کر لی تو جا تیری تقدیر میں لکھا تیرا ہاتھ بھی کٹا جائے گا صحیح ہے نا جزاکم اللہ خیر شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین دیکھا آپ نے تقدیر سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے شیخ نے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے اور جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ پوری اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ناظرین بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اسی طرح مزید سوالات لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ